بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان ائر فورس کے جانب سے کافی زیادہ جوبز کے اعلان کیا گیا ہے جوبز کی تعداد کی بات کرے تو ایک ہزار پلس ہے ایک ہزار سے زیادہ آسامیہ اس وقت خالی ہیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ چینلسز موجود ہیں آپ کی سیلیکشن ہو سکتی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤ گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کرا کیا ہے کیونکہ اونلائن درخواستوں کی وصولی ہونی ہے تو آپ نے آلین اپلائی کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کرا میں آپ کو اس وڈیو کے اندر بتا دوں گا آخری تاریخ عنی سے یہ بھی آپ کو بتاؤ دوں گا مکمل انفرویشن اس وڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ ایڈوانٹائزمنٹ کا اشتیار آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ اہم چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ جائے گی اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی دوستو بہت سے دوست مجھے ایسا بار بار کہتے ہیں کہ سر جو میٹرک بیس پہ ہوتی ہیں جوبز یا پھر ایفے بیس پہ لازمی طور پہ ہم اس کے بارے میں بتایا کریں دوستو یہ جو پاک فورس کے اندر جتنی بھی یہ اس وقت جوبز اس وقت اویلیبل ہیں یہ ساری کی ساری میٹرک بیس پہ ہیں پاکستان ایر فورس کے اندر یہ جتنی بھی جوب اس وقت اویلیبل ہیں ساری کی ساری میٹرک بیس پورا ہیں آپ نے لازمی طور پہ اس میں اپلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ یہاں کے خود ان کو پڑھنا چاہتے ہیں جوبز کی ڈوٹیل کے تو آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکمزدوری.com ٹھیک ہے یہاں پہ پاکمزدوری.com آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کو اوپر پاکمزدوری.com جیسے ہی میں نے لکھا اور اس کے سامنے میں نے انٹر کیا آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے سامنے اوپشن آ چکے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ پاکمزدوری.com کی آئیکن کو اپنے کے لکھ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ آپ اپنے سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ روزانہ کی بیس پہ اس ویب سیٹ کو اوپر سرکاری جوب پوسٹ کی جاتی ہیں اگر آپ سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ کو ویزٹ کرتے رہے اگر روزانہ کی بیس پہ آپ کو سرکاری جوب اس ویب سیٹ کو اوپر مل جاتی ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے پاکستان ائر فورس میٹرک بیس جوب دوہزار بیس ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے کلک ہیر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپ کو تعیونات کیا جا سکتا ہے آپ کی سیلیکشن کے بعد کمپنی کے بعد کریں تو پاکستان ائر فورس کے جانب سے ان جوبز کا اعلان کیا گیا ہے ایڈوکیشن کے بعد کریں تو صرف اور صرف میٹرک ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے پاس میٹرک کی سند مجود ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پبلش ریٹ کے بعد کریں تو آج ہی ان جوبز کا اعلان کیا گیا ہے آخر تاریخ کے بعد کریں تو یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں انتیس تاریخ ہے انتیس جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے نیوز پیپر کے بعد کریں تو جنگ نیوز پیپر کے اوپر ان کے ایڈوانٹائزمنٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ گورنمنٹ جوب ہے اس کے بعد نمبر اور پوسٹ کے بات کریں تو ایک ہزار ویکنسی ہے دوستو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس میں لازمی طور پر اپلائی کریں اپنے قسمت کو لازمی طور پر آپ ازمیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے ان جوبز کے حوالہ سے یہ ایڈوانٹائزمنٹ کے اشتہار آپ کے سامنے اوپن ہے اس کے پر تمام طرح تفصیلہ دی ہوئی ہے چند ایک چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آگے بلے جو چیزیں ہیں ان کا سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے دوہزار سولہ یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اصلی اوریجنل سند لازمہ پیش کرنا ہوگی ٹھیک ہے دوستو اس چیز کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے دوہزار سولہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے دوہزار سولہ یا اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اصلی اوریجنل سند لازمہ پیش کرنا ہوگی یہ آپ نے ان کو دکھانے ہوگی آپ نے جو اصل آپ کے جو سند ہوگی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ کچھ کیٹیگری آپ کو بتا دی گئی ہے نمبر وان پہ کیٹیگری یہاں پہ آپ کو لکھی ہو نظر آ رہی ہے ایرو ٹریڈرز ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کریٹیریا ہے آپ کے پاس پاکستان کے نیشنالٹی ہونا لازمی ہے ازدواجی حصیت آپ کے گیار شادی شدہ ہو امر کے بات کرتے ہیں امر کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا آپ کا قدر کتنا ہونا چاہیے اس میں جو اہم چیز ہے تعلیمی قابلی ہے تو آپ کے کم از کم جو نمبر ہیں وہ ساٹھ فیصد ہونا لازمی ہے اگر آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے ساٹھ فیصد مارکس آپ کے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سپورٹس مین ہے اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کریٹیریا الگ سے ہے اس میں بھی آپ کے ساٹھ فیصد مارکس ہونا لازمی ہے اس کی ڈیٹیل کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دہی علاقہ جاتا ہے ان کے لئے بھی ایک اپلائی کرنے کے یہاں پہ اس کے تفصیل آپ کو لکھی ہوئے نظر آ رہی ہے کے پی کے گلکے بلتستان کے جو لوگ ہیں بلوچستان کے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پچاس فیصد اگر آپ کے مارکس ہیں میٹرک اندر تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہے نا اہل افراد جو ہیں وہ یہاں پہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کچھ افراد کو انہوں نے نا اہل قرار دیا ہے کون سے افراد ہیں جو ان جوبز کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے یہ تفصیلات آپ یہاں پہ ساری اردو کے اندر تفصیلات دی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو چیز اہم ہے دوستو جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے آن لائن ریجسٹریشن اس کی جو ہے 20 جولائی سے شروع ہو جائے گی آج 19 جولائی ہے تو کل اسی درخواستوں کی وصولی شروع ہو جائے گی آن لائن ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویب سیٹ کو نوٹ کر لینا ہے پاکمزورو.com کو آپ نے اس ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے میں نیچے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ تاریخ آپ نے نوٹ کر لینی ہے 20 جولائی کو اس کی جو ریجسٹریشن کا آغاز ہو جائے گا آپ اپلائی کر سکتے ہیں 29 جولائی اس کی آخری تاریخ ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا how to apply for these jobs ان jobs کے لئے اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے یہ ویب سیٹ کے لینک کے نیچے دیا ہوا ہے آپ کو آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسی دوستو آپ اس کو اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی جو افیشل ویب سیٹ ہے پاکستان ائر فورس والوں کی وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ریجسٹریشن آن لائن کا آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے ایک فارم آپ کو دیا جائے گا تمام طرح انفرمیشن آپ نے وہاں پہ پر کرنی ہوگی جو جو چیز آپ سے پوچھی گئی ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے ان کو سکین کروالینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ تاکہ آپ کے لئے بعد میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے تمام طرح انفرمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہیں آئی تو دوستو آپ خود اس ویب سیٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ گوگل کو پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں پاکمزدوری.com ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ ان جوپس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ فیسبوک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر پنٹرس کے اوپر یا پھر اپنا ویڈس اپ کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر آپ ان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں جوپس کو دیا آئیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کسی بھی آئیکن کے اوپر کلک کریں اور ان جوپس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں دوبارہ سے بتاتا چلوں آخری تاریخ 29 جولائی ہے 29 جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کے مزید اچھے بڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں